ڈبل روٹیوں کا میٹھا بنا رہے ہیں اور اس کو ہماری دوان میں گلاب جاون کہتے ہیں تو یہ ڈبل روٹیوں چاہیے ہوں گی میں نے ڈبل روٹیوں کے چھے سلاح سافتہ فریبا سمجھے لئے ہیں اس کے علاوہ جو ہم چورا کریں گے تو اس کے لئے ایک برتن چاہیے ہوگا یہ ایک برتن ہے ہمیں فرائی پین لیا ہے وہ فیر کو ہلانے کے لئے اکلانے کے لئے چمچ میں نے لیا سیرا بنانے کے لئے برطن میں نے مبارسلیا ہے سے تھوڑا نہ مکید Central ایک ایک دو دو ہر قلاتی ہم ان میں پڑھیں گے یہ لائچی ہے یہ لائچی کا بھی میں نے پاڑر بنا لیا ہے اور یہ پاڑر جو ہے وہ اس کو چھان لیں گے یہ پاڑر ہی استعمال کریں گے لائچی کا اور یہ لونگیں ہیں لونگوں کا بھی ہم پاڑر استعمال کریں گے یہ میں نے پاڑر بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ پستے بادام کشمیش یہ شکر لی ہے اور یہ میرے ناپنے کے برطن ہے یہ تقریبا آپ کے بات اگر یہ برطن ناپنے کے نہیں ہو 110 ml کا اگر نہیں ہو تو یہ چائے کا کپس کے لئے کافی ہے ایک دودھ کا ڈبا چاہیے ہوگا یہ میں نے دودھ کا ایک ڈبا لیا ہے شکر چاہیے تو شکر ہم 110 ml دول لیں گے یعنی یہ پیالی جو ہے چائے کی یہ دو پیالیاں لیں گے بادام چاہیے ہوں گے یہ میں نے بادام لیے ان کو میں نے بھگو دیا تھا اور ان کو کرش کر دیا کشتے چاہیے ہوں گے ان کو بھی میں نے بھگو دیا تھا اور ان کو بھی میں نے کرش کر دیا ہے کشمش ہے نونگ ہے اور خجبو کے لیے زافران چاہیے ہوگی یہ زافران ہے زافران چاہیے ہوگی یہ زافران ہے تو ان ٹیزوں کے ساتھ مختصر سے چیزیں چاہیے ہوں گی اگر یہی چیزیں ہوں تو صحیح ہے نہیں تو الائچی خالی کافی ہے اگر زافران نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آٹھ سے دس سلائسیوں کے کناری اتارنے کے بعد ان کو ٹکڑے کر دیئے اور اب اس کا ہم آٹا گونیں گے جس طرح آٹا گونا جاتا ہے ہم دودھ میں دال کے پانی دال کے نیسے آٹا گونیں گے یہ دودھ میں نے اس میں دال دیا اور ہم اس کو اس طرح گونیں گے خوب اچھی طرح ہے کہ یہ آٹا بن جائے جب یہ سوپنے لگے گا سمجھے جس میں کم اگر دودھ کم ہے تو اس میں دالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے یہ ہم نے آٹا اس کا گون دیا تقریبا تھوڑی سی دانچینی پاودر تھوڑا سا تھوڑا سا چٹکی بر لونگوں کا پاودر ہے یہ میں نے اس میں دال دیا چٹکی بر دالنا ہے یہ چھوٹا چمچ ہے چائے کا اس سے بھی بہت کم دالنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں بہت تھوڑا دالنا ہے یہ میں نے بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا چھان کے دالنا ہے ڈالچینی پاورٹل تھوڑا تھا یہ دیکھئے چھوٹے سے مت سے بہت کم یہ ڈال دے رہا ہے ان چیزوں سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو مٹھاس ہے وہ زبان کو چوبے گی نہیں جو ہم مٹھا بنانے جارے ہیں اس کی مٹھاس زبان کو چوبے گی نہیں اور یہ ہمارا آٹا تیار ہو گیا اب ہم اس کے گلاب جامون بنائیں گے آج کے زمانے میں لوگ کمی میٹھا کھاتے ہیں اس لیے گلاب جامون بنانے کے لیے آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی بنائیں گے میں ایک بڑا بنا کے آپ کو دکھا دوں پھر اس کے بعد ہم چھوٹا سے چھوٹا بنائیں گے یہ ایک بڑا بن گیا ہم اس چھوٹے سے چھوٹا بنائیں گے تو بلکل ایک چھوٹی سی بال سی بنائیں گے یہ چھوٹی سی بنائیں گے یہ دیکھیں چھوٹی سی بن گئی اور ان کو ہم فرائی کریں گے میں نے 110 ملی لیٹر